تو ہر چیس ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ کی جان ہے میں سے زاد آج ایک جفہ پھر جمعہ اوزار آگیا ہے تو ہر جم جمعہ اوزار کی ویڈیو بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گاڑیوں کے انفرمیشن بھی دیں گے پرانی نئی اور پاپلر گاڑیاں اور ان کے سپیکس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا اور لائک شیر اور سبترائب ضرور کیجئے گا اچھا تو دوستو یہ دیکھیں ایک اور گاڑی دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنی شاندار اور انٹیک قسم کی گاڑی ہے کیونکہ یہ ہے آپ کی مسٹیڈیز 200 ڈی تو یہ کی گاڑی جو ہے یہ 77 موڈل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار بھائی نے تیار کی بھی اس کے آگے سے فرنٹ لوگ کے بارے میں بات کرو تو یہاں پہ آپ کو اس بس کی جو ہے یہ دیکھیں کتنی فٹ ہے یہاں پہ آپ کو کرسٹل آئٹس میں مل جاتی ہیں جو ہیلیجن بل کے ساتھ آتی ہیں اور گرل دیکھیں کتنی شاندار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مرسیڈیز کا لوگو نظر آ جاتا ہے تو یہ بھی دیکھیں کتا فلیکسبل جسنا وہ رولز روائز وغیرہ کا آتا ہے سیم اسی طرح کا اور یہ اس کی کنڈیشن ہے اور اس ٹائم یہ آن فائٹ کے اندر ہے اور گاڑی کی فلی منٹینڈ ہے اللہائی ریمز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں 16 انچیز کے اندر انسٹالڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیک کریں گاڑی کی اوپر سے لوگ دیکھیں آپ ورنسپین مغیرہ اور یہ دور مغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت دیکھیں کہ دور مغیرہ کے کیا سین تھا کہ یہ دیکھیں صرف جس طرح وہ کرولا کے آج کل کھلتے ہیں سیم اسی طرح کھل رہے ہیں چیک کریں یاد میں کہتا ہوں اس وقت یہ گاڑی جو تھی فلی لگجری ایک لوگ دیہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر دور پینل سے نظر آ جاتے ہیں جو کہ ابھی یہ ہوئے میں ہے لیدر پوشنگ کے ساتھ ہے اور ڈیکوریٹ ہوئے میں ہے اور اندر کیا سین میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیک کریں تو اندر جو ہے ہاں ڈیکشکوٹ بہت کمال قسم کا ابھی بھی مینٹینڈ ہے اور اپنے سٹاک کنڈیشن کے اندر موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ایسی مل جاتا ہے اس کے اندر اور آٹومیٹک ٹرانزمیشن کے ساتھ گئر ہے اس وقت بھی آٹومیٹک آتی تھی لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کا جو گیر ہے اس کے جو انجن ہے وہ پرادو کے ساتھ سٹیپ ہوا ہے اس کا جو ریجنل انجن آتا تھا وہ تھا پی اے تھری ہے ہی تھی ہاتھ آزم سی سی اور اب جو ہے یہ آگے ہے چو بیسو سی سی کے اندر تو گاڑی جو ہے بڑی شاندار ہے بڑی سیٹس کے ساتھ اور بڑی لگجری اگر کسی بندے نے اس کو موڈیفیر کرانا ہو مطلب ڈریفت مشین کے طور پر بنانا ہو تو یہ گاڑی بڑی شاندار ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے اندر کا بتاتا ہوں سسٹم وغیرہ تو یہ دیکھیں ابھی میں بیٹھ ہوں ابھی میں بیٹھ ہوں تو یہ یہاں پر ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے انالوگ میٹر نظر آ جاتا ہے رپی میٹر بھی تھا اور اس کے ساتھ فیول گیج اور ہیٹ وغیرہ نظر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے سٹیرنگ کے بات گئے اندر وہ بھی اپنی سٹاک کنڈیشن کے موجود ہے اور یہاں پر اوران وغیرہ working میں ہے بڑی جو ہے نا اس کے اندر آپ کے وہ یہاتے ہیں لیلیتر سٹیچنگ کے اندر اس کا کبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آٹومیتری بلکہ اس دور کی یہ فل آرشنل غاڑی تھی اور ابھی بھی یہ جو ہے یہ کیونکہ یہ کرولا پرادو کے ساتھ اس کے انجن سے پہ تو اس کی یہ تاہتے ہیں اس کو گیر اسمبلی چینج ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیلیتر سٹیرن کے ساتھ اور یہ دیکھیں لیلیتر پوشنگ کے ساتھ آتی گاڑی اور ابھی بھی اس گاڑی کے اندر بہت سی چیزیں کافی اچھی ہیں لیکس پیس اس میں تھوڑی سی پیچھے کم لگ رہی ہے کیونکہ بڑی سیٹ میرے خیال سے انسٹال ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گاڑی وہ کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور سپیکر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو گاڑی کے میں اگر آپ کو اس کی ڈیمارڈ کے بارے میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اسی ورکنگ میں ہے اس کے تو چلتے ہیں اور میں آپ کو پیچھے سے اس کے ایک دفعہ لگ دکھاتا ہوں اس کے اندر کے لگ دکھاتے ہیں تو ابھی ہمیں پیچھے اگر پیچھے آگے سے میں نے آپ کو دکھا رہے ہیں تو پیچھے سے اس کی دکھیں کافی اچھی لیکس پیس مل جاتی کی اتنی بھی کام نہیں ہے اس وقت کے دور کے ساہب سے کافی کمفرٹیبل کیونکہ لگجری گاڑیوں میں سے اس کی کیونکہ یہ ہے مرس دیز ڈبلیو 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 بانٹ ونڈیسری اور یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا اس ٹیٹ کی پوچن کے اندر مجھے سپرنگ محسوس ہو رہے ہیں اور بڑی کمفرٹیبل جو ہے نا یہ فیلڈ ایری اور گاڑی اتنی زیادہ ہائیلی کمفرٹیبل ہے کہ میں نا بیٹھ کے حیران ہوں کہ اتنی اتنا کمفرٹیبل لیول جو ہے نا کسی بھی ملتے آج کل اتنے پیسوں کے اندر میران نہیں ملتی ہی اور یہ گاڑی جو ہے آپ کو مل رہی ہے اور بڑی کمفرٹیبل لیول کے بس مسئلہ یہ ہے کہ کیو لیوریس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ڈیش پر بگر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بتایا بھی تھا آپ کو اور کافی اچھی لک دے رہی ہے یہ چلتے ہیں اب اس کے پیچھے کے لک دکھاتا میں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کی ہے پیچھے کی لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی جو ہیں ٹنہ ٹن لش کنڈیشن کے اندر بھائی نے تیار کی بھی اور اس ٹائم یہ بلکل ریزینبل پرائیس کے ساتھ ساڑھے آٹھ ٹاک روپے اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کی اور اگر اس کو کوئی بندہ ایسا ایسا ڈریپ مشین اس کو تیار کر رہا ہے کیونکہ باڈی وائز کنڈیشن صحیح ہے اس کی تو کافی اچھی تیار ہو سکتی ہے اس کے انجن دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کا انجن بھی دکھاؤں گا تو اس کی انجن کی بات کے تو انجن بھی کافی اچھی کنڈیشن کے تیار نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بلکل مدد کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نیو انجن ڈلا ہے پرادو کا اور جو کہ کم از کم بھی آپ کو اچھی سی اچھی ہورس پاپر دے گا کیونکہ یہ آپ کو چوبیس سو سی سی انجن ہے تو کیوں نہیں ہورس پاپر دے گا کم از کم بھی آپ کو یہ ڈیٹھ سو سے دو سو ہورس پا پر تو ضرور دے گا تو اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کوئی بھی بھائی انٹرسیڈ ہو تو ضرور رابطہ کرے اور گاڑی کیونکہ لیمیٹیڈ ڈیشن ہے یہ گاڑی اور شوکیا لوگوں کی جان ہے تو چلتے ہیں اگلی گاڑی کی طرف تینکیو دوستو یہ ایک اور گاڑی نظر آئی ہے اور یہ ہے تھیوٹا کرولا 77 موڈل آج ہم انٹیک گاڑیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں بس آپ کو میں دکھاتا ہوں اس گاڑی کے بڑی اچھے چیز پیسلکیشن اور بڑی اچھی ہے مینٹین ہوئی بھی ہے موڈی فائی ہوئی بھی ہے گاڑی جو ہے اور دیکھنے میں بھی کافی اچھی طرح حظر آ رہی ہے اس میں آگے میں گرل کی بات کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو وہی سیم لائٹ جو سٹاک آتی ہیں وہ اس کے دیکھ سکتے ہیں کافی سٹاندار مینٹین ہوئی بھی ہے اس میں مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا تھیوٹا کرولا گرینڈی کا میٹیلک پیٹ ہوبا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر کا میں آپ کو یہ دیکھیں آہ سین دیکھ سکتے ہیں آپ کافی اچھی یہ لش پش کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہاریمز آ جاتے ہیں جو کہ سوا لاک کی کامسکر مرموٹ ٹائر ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہ انہوں نے جو آلٹر کر کے یہ جو ہے دوسرے میررز لگوائی میں ہے کسی گاڑی کے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں گاڑی کی پیچھے کی لک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جان یہ اس کی پیچھے کی لک ہے اور گاڑی کافی مزے کی کنڈیشن کے اندر انہوں نے رکھی کیوئی ہے تو چلتے ہیں اندر اور آپ کو اندر کے سین دکھاتا ہوں گاڑی کافی بہت مزے کی کنڈیشن کے اندر ہے مزہ آگیا دیکھے گاڑی تو اس کے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو اس کے شیشے ہیں وہ تینٹی ڈوے میں جو کے بلائنڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں ایک چیز دکھاؤں اس کے پچھلے جو ڈور سے اس میں ایک بات ہے یہ جو نیو گاڑیوں کے اندر ایک آتی ہے نا وہ آٹومیٹیکلی تھوڑا سا پریس کرو تو یہ دروازہ بلکل خود با خود جاتا ہے سیم ٹو سیم وہی فیل آتی ہے اس گاڑی کے اندر بھی اور یہ جیپنیس اسیمبل گاڑی ہے اور یہ سیم ٹی سیم موڈل اور ایٹی ثری کی بوٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اندر چنے جائیں تو یہاں پر ہمیں لیزر پوسنگ نظر آجاتی جو ریکزین پوسنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی گاڑی کے اندر آپ کو لیکس پیس ملتی ہے سیم اسی طرح کی لیکس پیس ہے اس کے اندر اور اور بتاتا چلوں تو یہاں پر انہوں نے ڈیش بورڈ کے ابھی انہوں نے منٹین کیا ہے اور سیم جو ہے نا وہ سیٹ کے ساتھ میچ کیا ہے اور اس کے اندر آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار میٹر دیار ہو رہے ہیں تو یہ رکھیں قسم سے بیٹھ کے مزہ آگیا پہلے مرسی ڈیس کے انٹویو لیا اور پھر اس کے بعد مزہ ہی آگیا اس کے ساتھ چلتے ہیں اس گاڑی کے اندر جو انجن ہے وہ تیرہ سو سی 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 ہی ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں تھری کے انجن ہے اس کے اندر اور دیماند بھی بڑی بڑی ریزینی بل دیماند ہے اگر کسی بندے نے اس کو ماڈیفائی اور کروانا ہو تو اس کے لئے بڑی اچھی ہی آئی ہے تو یہ اس کی ڈیوانڈ بھی 5 لاکھ ہے میرے خیال سے اور بہت عالی کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی اور اس کے ساتھ لیٹی لائٹس بھی لکھوائی ہی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلتے ہیں اس کے انجین کی طرف اور انجین دکھاتا ہوں میں آپ کو اور اس کا بولٹ بڑے اچھے طریقے سے آہ کے نامے اوپن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شوک بھی لگا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں سب ان کے اونر ہیں اور ابھی آپ یہ دیکھیں ڈگی کتنے مزے کے طریقے سے اوپن ہوئی ہے سیف تو سیف بولٹ کی طرح تو یہ دیکھیں بڑی چیتیں انہوں نے موڈیفائی کرائی میں یہ گاڑی کے ساتھ چلیں آگے انجین کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا بولٹ بھی سیم تو سیم ڈگی کی طرح کھلا ہے اور یہاں پہ مزے کی بات کیا ہے کہ انہوں نے شوک لگایا ہے وہ ہے اور گاڑی کا انجین کافی اچھی کنڈیشن کے اندر در آرہا ہے اور یہ آپ کو ایبریج بھی کم اس کم بھی نو آٹ نو کی ایبریج دیتا ہی ہوگا سولان کی ایبریج دیتا ہے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ سولان کی ایبریج دیتا ہے تو سوچیں گاڑی کتنی لش کنڈیشن کے اندر ہے حالانکہ ہے بھی اترہ پرانہ موڈل لیکن پھر بھی مینٹین جس سرہ کی بھی ہیں انہوں نے سیم ٹو سیپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ساڑھے پانچ لاکھ رو پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور گاڑی بائکیں اپنے نام پہ ہیں اور کہا کے ریجیسٹرڈ آئی ہے راول پر ڈیسٹرڈ ہے تو نمبر بول دیں پلیز اپنا 0321 03216628241 جس بائی نے بھی کنٹیک کرنا ہو وہ ضرور اس تمبر پہ کنٹیک کرے اور گاڑی لینے میں دیر نہیں کرنی آپ نے دوستو یہ گور گاڑی نظر آئی ہے اور یہ ہے تیوٹا کرولا ایس سی لیمٹیڈ اور یہ جیپنیس اسیمبلڈ کار ہے اور یہ آپ کو گورڈن کدر کے اندر نظر آتی ہے یہ گاڑی اگر ہم اس کی لک کی بہت کر رہے تو کافی ایلگنٹ لک ہے اس گاڑی کی اس کے اندر آپ کو جو ہیں لائرنز نظر آ جاتی ہیں اور ٹائر بھی کافی ملک کے 50% بلکہ 80% ٹائرز ہیں اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے میں آپ کو اس کے آگے کی لک دکھاتا جاؤں تو یہ اس کی لائٹ جو آپ اس کے گرل دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سیمپل ہیلوچل لائٹ دین جاتی ہیں جو کہ انہوں نے میرے کھاسے ایلی ڈی کروائی یہ بات پہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا بونٹ چھت اور جو ڈگی ہے وہ ریزنل پیڑ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے منٹیننس کی بات کرے تو کافی اچھی منٹیننڈ ہوئی بھی ہے گاڑی تو اس کے جو میرررز ہیں وہ ٹینٹڈ ڈیک ہوئے میں ہے 80% کے ساتھ اور یہاں پر ساتھ ہم اس کی بیک کی طرف چلے جاتے ہیں تو بیک کی لک کی بات کرے تو یہ اس کی بیک کی لک ہے اور یہ گاڑی جو ہے نا کافی اچھی کنڈیشن کے در نظر آ رہی ہے بیک کی لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے انٹیریر کی طرف اور اس کی بتاتا چلو تو یہ بان پوائنٹ سی سی انجن ہے اس کو تو اس کا بان پوائنٹ ٹو سی سی انجن ہے اور کافی اچھی کنڈیشن میں اندر ہے گاڑی کی جو دربازہ کھولنے کی فیل آتی ہے نا اسی سے گاڑی کا پتہ جاتا ہے بہت اچھی فیل ہے اس گاڑی کی دروازہ کھول ہے تو ایسا لگا جیسے نئی گاڑی کا دروازہ کھول ہے اور اندر کی کنڈیشن کی طرف چلے جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کی پوشن ہوئی بھی ہے اس کے اندر ہے کافی اچھا کپڑا ایوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلیفائر اور سپیکر سسٹم مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی جو ہے یہ مینویل ٹرانگیشن کے ساتھ ہے اور اینالاگ میٹر اور فیول گیج وغیرہ کیا آپ کو نظر آسکھ آپ کے میٹر نہیں ہے اس کے اندر باقی یہ گاڑی جو ہے یہ کافی اچھی کنڈیشن کے اندر اور یہ ساڑھے بارہ لاکھ روپی ہے اس کی ڈیوان کر رہے ہیں سوا بارہ لاکھ روپی ہے بلکے اور گاڑی پلش پلش ہے